السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں اور آج ہمیں پڑھنا ہے قطع تاریخ ایک قطع تاریخ کی لکھنے والے ہیں عطا کاکوی جس کا عنوان ہے غمِ ارشد اور دوسرا قطع تاریخ لکھا ہے واحد نظیر نے اشرف قادری اور مولانا نظام الدین کے حوالے سے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں عطا کاکوی کے بارے میں مختصر جانکاری پورا نام تھا سید شاہ تاور رحمان آپ کی پیدائش سترہ ستمبر انیس سو چار کو کاکو میں ہوئی اور آٹھ مارچ انیس سو انٹھانوے میں آپ کی وفات پٹنا میں ہوئی ارشد ان کا جوان سال بیٹا تھا جس کی موت چونتیس سال میں ہو گئی جمیل و عقیل ان کے بیٹے ہیں یعنی شاعر کے پوتے ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں قطع تاریخ یہ واقعہ ہے کہ ارشد کی موت سے اے دوست کھلا دریچ اے غم در ہوا خوشی کا بند ابھی جوان تھا چونتیس سال کی تھی عمر ہوئی نجانے ادا کون سی قضا کو پسند مثال شمہ جو بزمے ادب میں روشن تھا ہوئی ہوائے اجل سے زبان اس کی بند کھلا دریچ اے قضا کا تو کر گئی پرواز تھی روح جسم سے جیسے قفص میں تائر بند کسی کی رون رعایت نہ تھا کسی سے اناد وہ صاف گو تھا برا اپنی وزہ کا پابند یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہے ارشد کی موت کا جس کی موت سے غم کی کھڑکیاں کھول گئیں اور خوشی کے دروازے بند ہو گئے وہ ارشد چونتیس سال کی عمر کا تھا جوان تھا اس کی نجانے کون سی ادا موت کو پسند آ گئی کہ وہ شم جو بز میں عدب میں روشن تھی وہ اچانک بوجھ گئی اس کے بعد ہے موت کا دریچہ کھلا تو اس کی روح پرواز کر گئی اڑ گئی جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے اسی طرح روح اس کی جسم کے پنجرے میں بند تھی وہ آزاد ہو گئی اسے کسی سے کوئی خاص مطلب نہیں تھا نہ اس کی کسی سے دشمنی تھی وہ بہت صاف گو تھا اور اپنی وضع کا پابند تھا آگے ہیں فارسی کے چار مصرے حیات چیست چے مرگست کسنمی دانت از زین دیار فنا روح او کجا بردند کجا روم چے کنم سبر از کجا آرم خبر کنید با احبا لہا ما بینند کہہ رہے ہیں حیات کیا ہے موت کسے کہتے ہیں کوئی نہیں جانتا اس فانی دنیا سے اس کی روح کو کہاں لے گئے کہاں جاؤں کیا کروں سبر کہاں سے لاؤں دوستوں کو خبر کرو کہ ہمارا حال دیکھیں یہ وہ علم ہے کہ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے کسی کے دل کو نہ پہنچے خدا کرے یہ گزند رہے جمیل و عقیل اس جہان میں قائم کہ یادگار ہیں مرہوم کی یہ دو فرزند عطا کو فکر ہوئی اس کے سالِ رحلت کی سرِ علم کو ملا کر کیا کہا غمِ فرزند کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا غم ہے کہ ایسا غم اللہ پاک دشمن کو بھی نہ دکھائے کسی کے دل کو ایسی ٹھیس نہ پہنچے جمیل اور عقیل اس کے دو بیٹے ہیں اللہ کرے یہ دونوں بیٹے قائم رہیں دائم رہیں اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ عطا کو فکر ہوئی اس کے سالِ رحلت کی یعنی شاعر کو فکر ہوئی کہ وہ جس سال گزر گیا نوٹ کیا جائے تو سرِ علم کو ملا کر کہا غمِ فرزند تو سرِ علم کہتے ہیں علم کا سر کیا ہے علیف تو علیف کو جوڑ کر غمِ فرزند بنایا تو غمِ فرزند کی قادد ہوتا ہے تیرہ سو اکاسی اور سرِ علم یعنی علم کا سر کیا ہے تو علیف ہے پہلا حرف کیا ہے تو علیف ہے تو علیف اس میں جوڑ دیا یعنی ایک نمبر جوڑ دیا تو آتا ہے تیرہ سو بیاسی تو تیرہ سو بیاسی ہجری میں ان کی موت ہوئی دوسرا ہے قطع تاریخ رولت جناب اشرف قادری جس کے لکھنے والے ہیں واحد نظیر تو سب سے پہلے ہم واحد نظیر صاحب کے بارے میں مختصد جان لیتے ہیں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ایک مشاعرے کی ہے جہاں واحد نظیر صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں واحد نظیر صاحب سے بہت قریبی تعلقات آج سے نہیں بہت پہلے سے ہیں اور آج بھی برابر ان سے باتیں ہوتی رہتی ہیں تو واحد نظیر صاحب کا پورا نام ہے عبدالواحد 12 اپریل 1960 کو گریڈی جھارکن میں پیدا ہوئے انہوں نے جو لکھا ہے قطع تاریخ رولت جناب اشرف قادری یعنی اشرف قادری کی موت پر انہوں نے قطع تاریخ لکھا وہ کہتے ہیں سبت ہے مخلوق پر مہرِ الہِ ترجعون موت کی بنیاد پر ہے زندگی کی چھت بنی سائی جمہورِ اشرف شاعر و قانونِ دان کیا محمد ذات تھی جو قبر کی زینت بنی کہہ رہے ہیں کہ مخلوق پر لکھا ہوا ہے کہ تمہیں اس کی طرف پلٹنا ہے یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 ہے الہِ ترجعون یعنی سب کو واپس پلٹنا ہے سبھی مخلوق کو ایک دن اس دنیا سے لوٹ کر واپس چلے جانا ہے تو موت کی بنیاد پر ہی زندگی کی چھت بنی زندگی کی چھت وہ موت کی بنیاد پر ہی بنی ہے سائی جمہورِ اشرف شاعر و قانونِ دان کیا محمد ذات تھی جو قبر کی زینت بنی کہہ رہے ہیں کہ وہ اشرف جو قوم اور عوام کے لیے کوشش کرنے والے تھے شاعر تھے اور قانون کے جانکار تھے ایک بزرگ ذات تھی ان کی جو قبر میں چلی گئی موت سے کس کو مفیر ہو تاجور ہو یا گدا جب شہ لولاک کی بھی ظاہراں تربت بنی کہہ رہے ہیں کہ موت سے کسی کو چھٹکارہ نہیں ہے چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ بھیکاری ہو یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربت بنی جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال کر سکتے ہیں تو پھر عام آدمی کے بارے میں کیا ہے کہہی اشرف قادری ہم سائی قادر بنے غوث کی نسبت وہاں بھی باز سے رحمت بنی کہہ رہے ہیں کہ اشرف قادری وہ سائی قادر بنے ہیں یہاں پر دیکھئے ایک عدد آتا ہے چودہ سو انیس ہجری تو غوث کی نسبت وہاں بھی باز سے رحمت بنی نام ہے ان کا اشرف قادری تو قادری غوث پاک کی نسبت سے ہے کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک کی نسبت وہاں بھی کام آئی قریہ افکار میں ملہم لگاتا ہے صدا کا سکونت گاہے اشرف قادری جنت بنی قریہ منہ ہوتا ہے گاؤں افکار فکر کی جمع ہے ملہم الہام سے بنا ہوا ہے ملہم کا مطلب ہوتا ہے دل میں غیب سے بات ڈالنے والا تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے دل کے خیالوں کے گاؤں میں کوئی آواز لگاتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اشرف قادری جنت میں جا کر بس جکے ہیں اب ہے قطع تاریخ مسند نشینی امیر شریعت مولانا نظام الدین صاحب کس نے دستار امیری سر پہ باندھی ہے نظیر آج جبکہ ملک میں حالات یوں سنگین ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ دستار امیری کس نے سر پہ باندھی ہے آج ہمارے ملک کے حالات بہت ہی سنگین ہیں بہت ہی خطرناک حد تک جا چکے ہیں رقص کرتے ہیں ممولے کسرتوں کے زوم میں ممولے ایک چھوٹا سا پرندہ ہے زوم کہتے ہیں گمان غرور گھمنڈ پر سمیٹے پتھروں کے درمیہ شاہین ہے اور شاہین جانتے ہیں ایک مشہور شکاری پرندہ ہے جس کا ذکر علامہ اقبال کی نظموں میں بار بار ہوا ہے کہتے ہیں کہ آج کل جو ممولے ہیں وہ ادھر ادھر رقص کرتے ہیں اور جو شاہین ہیں وہ پتھروں کے درمیان پر سمیٹے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی آج کل کا دور ایسا ہے کہ جو واقعی کام کے لوگ ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور جو لوگ بیکار لوگ ہیں جن کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں وہ لوگوں کے روبرو ہیں اور اپنے ہنر کے بطولت وہ لوگ یعنی اپنی چال بازی کے بطولت وہ لوگ آگے نکل چکے ہیں کر رہے ہیں تیرکی کو نور سے تعبیر سب عالموں میں جہل والے باز سے تزین ہیں کہہ رہے ہیں کہ آج کل لوگ اندھیرے کو روشنی سے تعبیر دے رہے ہیں حقیقت میں اندھیرہ ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہر طرف اجالہ ہے اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج جو ہمارا سماج ہے وہ بہت برے دور سے گزر رہا ہے لیکن اس کو برائٹ انڈیا کا نام دیا جا رہا ہے تو آج کل لوگ برے دور سے گزر رہے ہیں لیکن لوگ اس برے دور کو بھی اچھا کہہ کے پکارتے ہیں عالموں میں جہل والے باز سے تزین ہیں عالموں کے درمیان جو جاہل لوگ ہیں انہی لوگ کی مقبولیت ہے آج کل پرفتن ماحول میں بے شک نظام الدین آپ غمزدوں کے واسطے مینارہ تسکین ہیں ایسے پرفتن ماحول میں ایسے خراب ماحول میں نظام الدین صاحب آپ واقعی جو لوگ غمزدہ ہیں جو ایسے حالات سے پریشان ہیں ان کے لیے آپ تسکین کا سامان ہیں قوم ملت کے لیے ہیں باعث سے صدفتخار شان اول الامر منکم کیا نظام الدین ہیں کریں کہ آپ فخر کرنے کے لائق ہیں ہماری قوم کے لیے ہماری ملت کے لیے آپ باعث سے افتخار ہیں فخر کے لائق ہیں اور اول ال شان اول الامر منکم یہ عربی ہے اس کا مطلب ہے اول الامر منکم ان کا جو تم میں حکومت کرنے والے ہیں یہ سورة النساء آیت نمبر انسٹھ ہے کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو تم میں حکومت کرنے والے ہیں اس کی پیروی ہو رہی ہے اس آیت کی پیروی ہو رہی ہے یہ دونوں قطعے آپ کے سامنے پیش کی گئے اب آتے ہیں سوال کی طرف باغو بہار کے آداد بتائیں تو باغو بہار کے آداد ہیں بارہ سو سترہ محمد کے آداد بتائیے تو محمد کے آداد ہیں بانوے تو یہ میں نے آداد کیسے بتائے اس کے لیے آپ اس چارٹ کو دیکھ لیں یہ چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس چارٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا لف سے لے کر یہ تک جتنے بھی حروف ہیں سب کے نمبر ابجد حوز ہوتی کلمن سافس وغیرہ وغیرہ علف کا ایک نمبر بے کا دو نمبر تین کا تین ڈال کا چار ہے ہے کا پانچ ہے واپ کا چھے ہے اسی طرح غین جو سب سے آخر میں لکھا ہوا ہے اس کا عدد ہے ایک ہزار تو وہاں سے آپ جوڑیں جیسے باغو بہار تو بے کا نمبر دو ہے علف کا ایک ہے غین کا ایک ہزار ہے تو یہ سبھی حروف کو حروف کو الگ الگ لکھیں گے اور اس کا نمبر جوڑیں گے تو اب ملے گا بارہ سو سترہ اسی طرح آپ لکھتے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بدلے بہت سارے لوگ لکھتے ہیں سات سو چیاسی تو بے کا دو سین کا مطلب ہر حرف کا الگ الگ نمبر جوڑ کر لکھا جاتا ہے سات سو چیاسی سبھی کو جوڑیں گے تو سات سو چیاسی آئے گا اسی طرح اب آپ کو بتانا ہے زو کا نمبر کتنا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ لیں اور بتائیں زو کا نمبر کتنا ہے نو سو ارشد کس عدد کے برابر ہے تو ارشد پانچ سو پانچ کے برابر ہے اشرف قادری کس عدد کے برابر ہے یا آپ کو نکالنا پڑے گا لف شین رے فے قاف لف دال رے یہ اس کو آپ جوڑیں تو آئے گا آٹھ سو چھیانوے چلی اس کے بعد ہے سوال عطا کاکوی نے قطع تاریخ غم عرشد کس کی موت نے اپنے جوان سال بیتے عرشد کی موت پر عرشد کاکوی اور اطاک آپ کی میں کیا رشتہ تھا تو دونوں میں باپ بیٹے کا رشتہ تھا عرشد کاکوی کی وفات کتنے سال میں ہوئی تو چونتیس سال میں ہوئی غم عرشد میں عرشد کاکوی کے دو بیٹوں کا ذکر ہے دونوں بیٹے کون کون ہیں تو ایک کا نام ہے جمیل ایک کا نام ہے عقیل اس کے بعد ہے شاعر نے سرِ علم ملا کر کتنے عدد کا اضافہ کیا تو ایک عدد کا اضافہ کیا یعنی تیرہ سو اکاسی تھا ایک عدد کا اضافہ کیا تو تیرہ سو بیاسی ہو گیا مولانا نظام الدین سے متعلق قطع تاریخ کس موقع سے کہا گیا تو یہ قطع تاریخ ان کے امیرے شریعت بننے کے موقع سے کہا گیا اس قطع تاریخ کے شاعر کا نام بتائیے تو اس قطع تاریخ کے شاعر کا نام ہے عبدالواحد اور قلمی نام ہے واحد نظیر مولانا نظام الدین کس سال امیرے شریعت منتخب ہوئے تو انیس سو ننانوے میں ہوئے منارہ تسکین سے کیا مراد ہے تو منارہ تسکین سے مراد تسلی کا ستون یعنی ملت اسلامیہ کے لیے تسلی اور ڈھارس مراد ہے اس کے بعد آتا ہے تاریخ گوئی سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے تو تاریخ گوئی ایک فن ہے اور اس جن کے لحاظ سے شاعری کے زمڑے میں آتا ہے تاریخ گوئی انہی زمانوں کے شاعری میں رائج ہے جو زمان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں ولادت شادی وفات اہم کتابوں کی تصنیف بادشاہوں کی تخت نشینی گویا انسانی معاشرے کے ہر طرح کے واقعات کے سال کو محفوظ رکھنا اس فن کا بنیادی مقصد ہے اس کے بعد ہے تاریخ گوئی کی عدبی اور تاریخی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیں تو اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی روایت دیگر اصناف شاعری کی طرف فارسی سے آئی ہے فارسی شاعری میں اس فن کی ابتداء قبر کس واقعہ سے ہوئی اس کی تحقیق تو ابھی تک نہیں ہو پائی ہے لیکن بعض محاقفین کا خیال ہے کہ فارسی میں تاریخ گوئی کی ابتدائی نمونے کی تلاش سلجوقی دور یعنی دسویں یا بارہویں صدی کے سویں میں ہونی چاہیے اس کے بعد ہے قطع تاریخ کی تعریف کرتے ہوئے شامل نصاب کسی ایک قطع کا جائزہ لیجئے تو عطا کاکوی کا جو قطع ہے غم عرشد اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انہوں نے یہ قطع اپنے جوہاں سال بیٹے عرشد کاکوی کی موت پر لکھا ہے جس میں انہوں نے عرشد کاکوی کی خوبیوں کو بیان کیا ہے اور آخری میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے دو بیٹے ہیں لا پاک ان دو بیٹوں کو خوشحال لکھے اور پھر غم فرزند میں سر علم جوڑ کر تیرہ سو بیاسی عدد نکالا ہے اس کے بعد ہے عطا کاکوی کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیے تو یہ مختصر روشنی تو میں نے پہلے ڈال دی اس کے بعد ہے واحد نظیر کے قطعات تاریخ کا عموم اجازہ لیجئے تو عظیم آباد کے سرزمین پر جدید دور کے اُبھرتے ہوئے شورا میں واحد نظیر کو ایک اہم مقام حاصل ہے وہ بیق وقت شائر بھی ہیں محقق اور نقاد بھی ہیں فارسی عربی اور دیگر زبانوں پر ان کی گہری پکڑ ہے تاریخ گوئی میں ان کی اپنی خاص پہچان ہے نئی نسل کے لوگوں میں شاید ہی کوئی دوسرا ملے جسے اس قدیم فن پر اتنی گہری دلچسپی ہو انہوں نے ایک قطع تاریخ اشرف قادری کی وفات پر لکھی ہے اس میں انہوں نے زندگی کا ایک فلسفہ بیان کیا ہے کہ زندگی کی چھت موت کی بنیاد پر قائم ہے اور اس کے لئے انہوں نے قرآنی آیت کی دلیل بھی دی ہے اور اس حقیقت کا اعتراب بھی کیا ہے کہ پیغمبر بادشاہ فقیر جو بھی ہے سبھی کو موت کا مزہ چکھنا ہے اب آتے ہیں تاریخ میں مخرجہ کا استعمال کب ہوتا ہے تامیہ کیا ہے تو مخرجہ کا استعمال کیا ہوتا ہے اور تامیہ کسے کہتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ لکھ رہے ہوں تو لکھنے میں مکمل طور پر اس کا عدد نہیں آ پاتا جیسے غم فرزند میں دیکھیں تیرہ سو اکاسی آ رہا ہے تو تیرہ سو اکاسی جبکہ ان کے بیٹے کی تاریخ وفات ہے سالے وفات ہے تیرہ سو بیاسی یہاں آ رہا ہے تیرہ سو اکیاسی تو اس میں کسی عدد کا اضافہ کرنا یہ تامیہ کہلاتا ہے اضافہ کرنے کو تامیہ کہتے ہیں یعنی ایک عدد کو بڑھا دیا سر علم کہا کے تو ایک عدد اپنے من سے ادھا ادھا جوڑ کر اگر بڑھا دینا اس کو تامیہ کہتے ہیں اور اگر گھٹانا ہو تو اس کو تخرجہ کہتے ہیں اس کے بعد ہے مادہ تاریخ کسے کہتے ہیں تو قطع تاریخ کی کامیابی کے لیے ایک اہم شرط ہے کہ اس سے متعلق واقعہ کی وضاحت بھی ہو جائے عدد جوڑنے سے واقعہ کا سال بھی برامد ہو جائے اسفن کے ذریعے تاریخ گوئیسہ مصرہ جملہ یا فقرہ ترتیب دیتا ہے جس کا حروف کے عدد جوڑنے سے اس سال کی تاریخ برامد ہوتی ہے جس سال وہ اہم واقعہ رونما ہوا اس طرح کے مصرہ جملے جملے یا فقرے کو مادہ تاریخ کہتے ہیں تو یہ رہی آج کی ویڈیو میں نے دن میں ہی ریکارڈ کی کیونکہ کوشش رہے گی کہ رات میں ایک اور ریکارڈ ہو جائے اگر آپ کو کوئی اور ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں انشاءاللہ جلد سے جلد وہ ویڈیو بنائی جائے گی آج کیلئے اتنا ہی رہنے دیں اللہ پاک آپ سے بھی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ